سیل وادی کشمیر میں آج چوتیسویں روز بھی متعدد مقامات پر سخ سیکیورٹی اور پابندی آئید رہی اس بیچ برانے شہر سمید بیشتر علاقوں میں انتظامیاں نے پابندی آئید کی ہیں جس طوران سڑکوں کو خاردہ تاروں سے بند کیا گیا ہے سرنگر کی تاریخی جامعہ مسجد سمید تک دیگر کئی مساجد میں کل بھی نماز جمعہ ادا نہیں کی جا سکی جبکہ تمام بڑی تقاریب پر بھی پابندی آئید رہی دیگر ازلا کی طرح شہر سرنگر میں آج بھی حساس مقامات پر فورسز کی تیناتی کی گئی ہے اور مائسومہ کے ساتھ ساتھ ڈاؤن ٹاؤن کے علاقے بھی سیل ہیں گزشتہ ایک ماہ سے اگرچہ پوری وادی میں حالات معمول پر رہے تاہم کرفیو جیسی صورتحال اور پابندیوں کے بیچ لوگوں کو مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے پوری وادی میں ایک مہینے بعد لینڈ لائن خدمات اگرچہ بحال کر دی گئی ہیں تاہم موبائل انٹرنیٹ اور براؤڈ بینڈ خدمات مسلسل چوتیس میں روز بھی بند ہیں جس کے وجہ سے تاجروں کے ساتھ ساتھ طلبہ کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پابندیوں اور بند سے سرنگر کے ساتھ ساتھ جنوبی اور شمالی کشمیر میں بھی معاملات زندگی متاثر ہوئے ہیں جبکہ اس دوران وادی کے دیگر ازلہ میں بھی تمام تعلیمی و کاروباری ادارے مکمل طور پر بند رہے جبکہ سڑکوں پر کل بھی سنناٹا چھائے رہا تو وادی کی تمام ازلہ میں آج چوتیسوے روز بھی متعدد مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں اور پابندی آئید ہیں اگر کل کی بات کرے تو پرانے شہر سمیت بیشتر علاقوں میں انتظامیہ نے پابندی آئید کر دی تھی اور جمعے کی پیشی نظر سیکیورٹی سخت کی گئی تھی جبکہ آج بھی بیشتر علاقوں میں پابندیاں جو ہیں وہ ہٹائی نہیں گئی ہیں اس دوران سڑکوں کو خاردار تاروں سے کئی جگہوں پر بند کیا گیا ہے جبکہ سنگر کی تاریخی جامعہ مسجد سمیت دیگر کئی مساجد میں کل نماز جمعہ آدھا نہیں ہو سکی اور اس کے بعد آج بھی متعدد علاقوں میں سیکیورٹی سخت لیکن اس بیچ پابندیاں آئید کی گئی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقہ کی بے مثال قربانیوں کی یاد میں ملک بھر میں ماتوی جلوس پر آمد کیے جا رہے ہیں جلوس اپنے روایتی راستوں پر روا دواں ہیں جو شام کو اپنی ملزل پر پہنچ کر اقتتام پذیر ہو رہے ہیں وہیں وادی کشمیر میں موجودہ صورتحال کے بیچ کل بھی کسی طرح کی جلوس پر پابندی آئید رہی اور ایسے میں امام بارہ بڑھگام تک ازداری جلوس کو نکالنے کی اجازت انتظامی کی جانب سے نہیں دی گئی بڑھگام میں بھی ہر برس یوم آشورہ پر جلوس نکال کر شہدہ کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراجی عقیدت پیش کیا جاتا ہے تاہم پانچ اگست کے بعد وادی میں آئید پابندیوں کے بیچ یک محرم سے ہی جلوس نہیں نکل پائے اور دس محرم پر بھی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر جلوس پر پابندی آئید ہو سکتی ہے شمالی کشمیر کی زلہ بارہ مولا میں بھی آج صبح ملٹنٹو کی فائرنگ میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں واقعہ آج صبح ڈنگرپورہ سوپور کا ہے جہاں پولیز ذراعہ کے مطابق ملٹنٹو نے کچھ لوگوں پر گولیاں چلائیں جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ زخمیوں میں ایک کم سے بچی بھی شامل ہے جنہیں علاج مولجی کے لیے اسپطال میں منتقل کیا گیا ہے پولیس نے جائے واردات پر پہنچ کر معاملے کے نسبت تحقیقات شروع کر دی ہیں مزید تفصیلات کے لیے ایڈیٹر اشفاق گوھر ہمارے ساتھ ہیں اشفاق پہلے تو یہ بتائیے کہ وادی کی تازہ صورتحال آج کیا ہے کل متعدد مقامات پر پابندی آئید رہی اور کل کے مقابلے آج کیا کچھ صورتحال میں بہتری دیکھی جا رہی ہے دیکھیں کل چونکہ جمعت المبارک تھا اور جمعت المبارک کے پیشن نظر پانچ اگست کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ سختیاں کافی زیادہ رہتی ہیں اور لگاتار کوشی پی جاتی ہے سرکار کی طرف سے کہ کسی بھی جگہ پر بڑا اجتماع نہ ہو اور جو انتہائی حساس ترین علاقے ہیں وہاں پر بالکل بھی کسی کو آگے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے تختیاں کافی زیادہ رہتی ہیں لیکن اگر آج کی ہم بات کریں کیونکہ کل کا دن بائن لارج پیس پیل نکلا ہے چند مقامات پر پتراؤ کی کچھ وارداتیں ضرور ہوئی ہیں اگر آج کی بات کریں تو آج سیویل لائنز میں تھوڑی سی گاڑیاں جو ہے وہ رفتار بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں پریویٹ ویہیکلز پبلک ٹرانسپورٹ پچھلے تینتیز دن سے لگاتار جو ہے وہ نہیں ہے شیٹل ڈاؤن آج آپ کو انٹائیت سری نگر ملے گا نصرے سیویل لائنز ایریا شیٹل ڈاؤن ہے داؤن داؤن کے اندر بھی دکانیں شیٹل ڈاؤن ہیں یکہ دکا کوئی گلی کوچے یا نکر کی کوئی دکان ہے جو آپ کو کہیں آدھی شیٹل والی کھلی ملے گی اور وہ مقامی طور پر لوگ وہاں تھے وہ خرد نوشی کی چیزیں جو وہ خرید رہے ہیں صبح ہم دیکھتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے ہم نے دیکھا کہ آج کل صبح چار ساڑھے چار پانچ بجے کے اسپاس جو مقامی مارکٹ ہے وہ کھل جاتا ہے اور آٹھ نو بجے اسپاس تک وہ چلتا ہے اور نو بجے کے بعد شیٹل ڈاؤن ہوتا ہے لیکن لالچوک کے اسپاس والے علاقے میں اس طریقے کی کوئی سرگیر بھی نہیں ہے یہ مقامی طور ہم دیکھ رہے ہیں لیکن آج کی اگر ہم بات کریں تو آج سیویل ٹرافک یعنی پرائیویٹ ٹرافک جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو نظر آ رہا ہے سکولوں کے اندر سرکاری سطح پر یہی لگاتار کہا جا رہا ہے جی وہ ابھی تک بحال نہیں ہو پایا ہے عدل ازہا چلی گئی لیکن عدل ازہا جانے کے بعد فبقی نظریں جو تھی وہ محرم الحرام پر تھی اور سات آٹھ نو اور دس یہ انتہائی اہم دن رہتے ہیں کشمیر وادی کے اندر جب ازہداری کے بڑے بڑے جلوز برامت ہوتے تھے اور مقامی روایتی راستوں سے وہ چلا کرتے تھے نہ صرف وادی کشمیر کے اندر جمہور کے اندر اور لداک کے اندر بھی اسی طریقے کے روایتی ماتمی جلوز جو تھے وہ برامت ہوتے تھے لداک کے جو موصلہ اطلاع ہے وہاں پر ماتمی جلوز جو ہے وہ یکم محرم سے ہی لگاتا تازی ہے اور مجلسوں کا احتمام جو ہے وہ چل رہا ہے اگرچہ دفعہ ایک سو چوالیس پہلے دن کچھ دنوں نافذ رہا تھا لیکن بعد میں وہ ہٹ گیا تھا اس لئے وہاں پر اس کا کوئی اثر جو ہے وہ نظر نہیں آنا ہے جمہور صحبے کے اندر بھی کل ہم نے دیکھا کہ ماتمی جلوز جو ہے وہ روایتی راستے سے نکلا اور سیکیورٹی کا پندبست جو وہ کیا ہوا تھا اور وہاں پر کل ہم نے اس طریقے کی کاروائی دیکھ لیکن سوئی نگر آتے آتے محرم کی ایام کے دوران جو ہے وہ جلوز سے عزا جو ہے برامت کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ الامر ہے اور مقامی طور پر کہا گیا کہ آپ مقامی طور پر ہی وہاں چھوٹی چھوٹی مجلسیں کریں اور بڑے جلوز کو برامت کرنے کی کسی طریقے سے کسی کو بھی اجازت نہیں ہے اور یہی حال برگام کی اندر بھی ہے سری نگر کی اندر بھی ہے اور ساؤت کشمیر اور نور کشمیر سے بھی جس طریقے سے جلوز برامت ہوا کرتے تھے آٹھ نور دستاری کو ان پر لگاتار پابندی جو آئے تھے اشفاق ذرا اس پر بھی اپڈیٹ کیجئے کیونکہ شمالی کشمیر کے سوپور سے آج صبح خبر یہ ملے کہ یہاں پر ملٹنٹو کے فائرنگ سے چار لوگ زخمے ہوئے ہیں مزید تفصیلات کیا کچھ مل پائی ہیں اس حوالے سے اس خبر کو لے کر دیکھیں سرکاری پولیس پرشمان کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا کہ فائرنگ ہوئی ہے اور اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک معصوم بچی جو ہے وہ بھی زدنے آئی ہے جس کو اسپتال پہنچا گیا ہے لیکن اچھی خبر اس میں یہ ہے کہ سارے لوگ وہ ابھی تک بتائے گئے ہیں زخمی جو ہوئی تھی بچی وہ بھی جو ہے وہ سیف ہے اور داکٹر جو ہے وہ لگاتار کوشش کر رہے ہیں ان کا علاج کرنے کے حوالے سے لیکن یہ انٹینٹ ہوا کہ وہ ان لوگ یہ تھے اس پر ابھی بھی پردہ پڑا ہوا ہے پولیس نے اگر چھ فوراں علاقے میں جا کر ناکے بھی لگائے اور پوشتاش بھی کچھ لوگوں سے کی ہے اور ایف آئی آر دچ کرنے کی بات بھی صحیح ہے لیکن آزاد ذرا کی جو بات ہمارے پاس آ رہی ہے جو گراؤن ڈیرو سے ہمارے پاس خبر آ رہی ہے ابھی کوئی بھی بڑی خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے کیا کہ یہ کیوں ہوا کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کیا ہے اور اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے ابھی اس بارے میں کوئی بھی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے چلی بہت شکریہ تمام تفصیلات فراہم کرنے کے لیے تو وادی کشمیر میں چوتیس دن بعد بھی آج بھی مواصلات نظام کے تبام ذرائع وہ بحال نہیں ہو پائے ہیں ٹرانسپورٹ چند ہی علاقوں میں اکہ دھکا جگہوں پر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور اس پیچ کل جہاں پر جمعے کی پیش نظر سیکیورٹی کو مزید بڑھا دیا گیا تھا اور پابندیاں دوبارہ سے آئیت کر دی گئی تھی بیشتر مقامات پر ان علاقوں میں آج بھی کسی طرح کی نرمی کی اطلاعات تو نہیں ہے لیکن اس پیچ مجموعی طور پر صورتحال پر امن بتائی جارہی ہے جبکہ دوسری جانب محرم الحرام کے سلسلے میں جو عزداری جلوس نکلنے تھے وہ وادی کشمیر سے اس بار نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں بڑھگام میں کل بھی انتظامین جلوس پر پابندی آئیت کی سیکیورٹی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے جبکہ ساتھی ساتھ شمالی کشمیر میں آج صبح ملٹن ٹو کے فائرنگ سے چار افراد زخمی ہوئے ہیں اور واقعہ بتائی جارہا ہے کہ آج صبح ڈنگر پورا سوپور کا ہے جہاں پر ملٹن ٹو کے جانب سے چار لوگوں کو نشانہ بنائے گے جن میں ایک کم سن بچی بھی شامل تھی تاہم آخر اطلاعات ملنے تک چاروں زخمیوں کو علاج مالجک کے لئے اسپتال پہنچایا گیا تھا جہاں ان کی حالت مستحق